بیسی کنسپس میں ہم نے جو ہے نا کومٹس کا ذکر کیا تھا ایسٹرویڈز کا ذکر کیا تھا میٹیرویڈز کا ذکر کیا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم نے نیبولا کا ذکر کیا تھا کنسٹیلیشن کا ذکر کیا تھا یو ایف او کے بارے بات چل رہی تھی تو یو ایف او سے فردر ہم نے آگے یونیورس کی درہ بڑھنا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کل کا جو کلاس ہے وہ ٹینڈ نہ کی ہو تو اس کا ویڈیو لنک مطلب کہ جو ڈرائیو کا لنک ہے وہ میں نے شیئر کر دیا تھا وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یونیورس کی بات کرتے ہیں یونیورس کیا ہے بسیقلی دہ ٹوٹل آف آل اگزیسٹ آر ہے اگزیسٹیڈ بیفور کوئی بھی چیز جو مطلب ٹوٹل ایک آہ کسیموس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہمیشہ سے رہی ہے یا جتنی بھی آہ چیز جتنا بھی اوجیکٹ کوسموس میں پایا جا رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں یونیورس بولتے ہیں یونیورس بولتے ہیں یونیورس بلین آف گلیکسی اور جو یونیورس بلین آف گلیکسی سے مل کر بنا ہوتا ہے اور بلین آف گلیکسی آر پریزنٹ این آور یونیورس ٹھیک ہے جسٹ ہم بات کریں بیسک کنسیپٹ آف یونیورس کی یہ ٹیم بعد میں ہم ایکشلین کر کے ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹار کی سٹار کیا ہوتا ہے آسٹرانومی کل آبجیکٹ کمپوزڈ آف ہارٹ گیسز جو ہوت گیسز ہوتی ہیں ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلیم ہائیٹروجن ہائیلی آہ لائٹ امیٹنگ گیسز ٹھیک ہے آہ فردہ ہم آگے آگے اس کو چلائیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بلیک ہول کی تو بیسکلی بلیک ہول کیا ہے بیسکلی جو بلیک ہول ہے ایزا تھیریٹی کل آبجیکٹ آف ایکسٹریم ڈینسیٹی اینڈ گریبیٹیشنل فیلد نتھنگ کین اسکیپ فروم ایٹ دیر فور ایٹ اپیرس ٹوٹلی بلیک اگر ہم بات کریں گلیکسی ملکی وے کی تو ملکی وے کے راؤنڈ سرکل میں اوربٹ میں بہت سارے کیا ہیں جس طرح جس میں ہمارا ایک سولر سسٹم ہے تو اس کے درمیان میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بلیک ہول نظر آتا ہے تو سب سے زیادہ گریبیٹیشنل فیلڈ وہاں بھی ہوتی یہ مطلب اگر گلیکسی کے سنٹر میں کوئی چیز آ جائے ایمن کی لائٹ بھی تو وہ وہاں سے اسکیپ نہیں کر پاتی ہے اور اس پوائنٹ کو ہم کیا نام جاتے ہیں بلیک ہول کا لائٹ ایئر کی بات کرتے ہیں ہم فردر لائٹ ایئر کیا ہے ڈسٹنس ٹریورڈ بائی لائٹ ان ون ڈیئر اور ایک لائٹ ایئر is a distance a light can travel in one year in a vacuum it is about 9.46053 into 10 ڈریز ٹو پاور ڈویلو کلومیٹر یا ہم اس کو اگر ہم اٹامک آسٹرانومکل یونٹ میں بات کریں تو سکسٹی تھری تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ایئی یو اور اگر ہم اس کو مائلز میں بات کریں تو فائی پوائنٹ ایٹ انٹو ٹین ڈریز ٹو پاور ڈویلو مائلز جو ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے مطلب لائٹ جو انہیں ٹرائیول کرتی ہے ایک سال کے اندر اتنا فاصلہ اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ آہ اس نومان علی کا قویشن ہے وایس کیوں نہیں آ رہی ہے تو میری وایس تو کلیر آ رہی ہے آپ کے پیسی میں کوئی ایشو ہوگا اچھا جی بتائیں کہ باقی ہوئی لوگوں کو کیا میری آواز میری آواز آ رہی ہے کچھ سٹوڈنٹس کو باقی تمام سٹوڈنٹس کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسی میں کوئی ایرر ہو سکتا ہے موانلی آپ کے پیسی میں کوئی ایرر ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو سب پا آواز آ رہی ہے میری کوئی بات نہیں اگر آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کو یہ ریکارڈڈ ویڈیوز آ آ آواز ہو جائے گی بات میں ٹھیک جی آگے جلتے ہیں astronomy astronomy is a branch of science which investigates all the matter and energy in the universe کنات کے اندر جو بھی matter پایا جاتا ہے energy پایا جاتا کچھ بھی بھائی ہے تو اس کے بارے میں جو study ہے وہ astronomy کہلاتی ہے cosmology astronomy also includes cosmology which is a study of the structure origin and evolution of the universe جس میں ہم universe کی structure ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں origin کا مطالعہ کرتے ہیں کب جو ہے نا universe وجود میں آئی کب تک رہے گی اور اس میں کیا کیا changes آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں evolution میں آ رہی ہیں تو اس کو ہم study کرتے ہیں cosmology کے اندر اگر ہم astronomy اور cosmology کا comparison کریں تو astronomy میں ہم کیا investigate کرتے تھے matter اور energy جو بھی اس میں matter اور energy بہا جاتا ہے اس کو investigate کرتے تھے وہ برانچ تھی science کی اگر ہم بات کریں cosmology تو cosmology جو ہے نا astronomy کی ایک برانچ ہے ٹھیک ہے جس میں ہم universe کی structure کی بات کرتے ہیں origin کے بات کرتے ہیں اور اس کے evolution کی بات کرتے ہیں اس کا future کیا ہوگا اس کے بارے میں بیس کرتے ہیں اس طرح سے astrology next ایک اور اس میں use کی جاتی ہے physical sciences میں study of universe and celestial bodies singular celestial bodies gas and dust within it universe کو study کرتے ہیں اور اس میں جو celestial bodies ہیں celestial bodies کیا ہوتے ہیں basically any object that exists in the space outside اگر ہم ارث کی reference کے لیاز سے بات کریں تو خلا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں نا ان کو ہم کیا بولتے ہیں celestial bodies بولتے ہیں تو ان کا متعلیہ وہ ہم کہاں بھی کرتے ہیں astrology اندر کرتے ہیں it is a study of the moment and relative position of celestial bodies according to earth ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں تو ایک تھوڑا سا comparison دیا ہوا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں asteroids moon sun star galaxy and universe بہت سارے galaxy میں کچھ گیا بناتی ہیں یونیورس بناتی نیکسٹ آگے جلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ڈیسکس کرتے ہیں آسٹرانومیکل یونیٹ میں آسٹرانومیکل 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 and significantly updated in 1994 and 2009. The system was developed because of the difficulties in the measuring and expressing astronomical data in international system of unit, SI unit. The astronomical system of unit is a tridimensional system in that it defines unit of length, mass and time only. تو جو astronomical system of unit ہے اس میں ہم تین چیزوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے length, ایک ہوتا ہے mass اور ایک ہوتا ہے time. اگر ہم بات کریں astronomical unit of time کی تو اس میں جو ایک day ہوتا ہے وہ اس میں کتنے seconds ہوتا ہے 86,400 seconds اور اگر ہم ایک سال میں دن کی بات کریں تو 365.25 days وہ ملا کے کیا بناتے ہیں year بناتے ہیں اور اس کے لئے ہم سیمبل یوز کرتے ہیں which is referred to the astronomy and the unit of day اور اس کے لئے ہم سیمبل یوز کرتے ہیں ڈی کا تو اس طرح سے جیولین کلینٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے is based on three key astronomical events اس میں ایک ڈے ہوتا ہے اس کے بعد ایک year ہوتا ہے اور ایک month basically اس کو اس کی جو sequence ایک بڑا سا بنیچ ہو گیا ہے جو ڈے ہوتا ہے جب ایک sun پورا revolve کرتا ہے around the earth اپنی ایک one retention complete کرتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈے بولتے ہیں کسی کا کوئی کوششن ہے تو وہ میسیج میں ٹائپ کر سکتا ہے اور آئی ہم نوٹیسٹ کچھ لوگ جو ہیں کسی کو پرسنل میں میسیجز کر رہے ہیں یہاں پہ ایویڈی بان کو آپشن آن ہے تو آپ جو بھی میسیج کرنا چاہیں اوپن لی کر سکتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہوا تو ہم ڈے کی بات کر رہے تھے کہ ایک ون سنرائز تو دا نیتر سنرائز کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اڈے ٹھیک ہے ون ٹمپلیٹ روٹیشن آف دا ارث جب ایک آرث جو ہے نا سورج کی گیت اپنا ایک سائیکل مکمل کرتا ہے تو اس ڈیوریشن کو ڈے بولتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم منت کی بات کریں تو جو منت کا ڈیوریشن ہے وہ ایکوال ہوتا ہے ٹوینٹی نائن پوائنٹ فائف تری ڈیز کے جب ایک مون ارث کے گرد اپنا ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے ایک آربٹ مکمل کرتا ہے تو وہ ٹوٹل ڈیوریشن بنتا ہے ایک منت کا جو کے برابر ہوتا ہے ٹوینٹی نائن پوائنٹ فائف تری ڈیز کے اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ایک سال کی which is approximately 365.25 دیز تو ون کمپلیٹ آربٹ آف ارث راؤنڈ دا سن اگر اگر ارث اپنا روٹیشن اپنے ایکسس کے گرد مکمل کرتا ہے تو وہ ایک ڈی بناتا ہے اگر وہ ایک سن کے گرد اپنا ایک آربٹ مکمل کرتا ہے تو وہ ایک سال بناتا ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک ہم بات کریں مون کی تو ارث کا ایک مون ہے نا اگر وہ اپنا ایک آربٹ مکمل کرتا ہے اراؤنڈ دی ارث تو اس کو ہم بولتے ہیں ایک مند کل کے ہمارے کل کے پی پی ایس سی کے ٹیسٹ میں ایک کوئیشن آیا ہوا تھا اس میں سے کہ جو ڈی ہے وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے اس میں اپشن دیئے ہوئے تھے روٹیشن آف آرث آلاؤنڈ اٹس اون ایکسز روٹیشن آف آراؤنڈ دی سن اور اس میں اپشن دیئے ہوئے تھے روٹیشن آف مون آراؤنڈ دی ارث تو اس میں سے کونس اپشن درست ہوگا اب مجھے میسیج میں بتا یہ گا ذرا آڈے ایس اکوال ٹو جو فورت اپشن تھا وہ تھا نون او دیز اس کے بعد جولین ٹلینٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے کہ یہ کب جہاں ایوال ہوا کب یوز ہوا اور کب کس طور سے اس کا استعمال شروع ہوا فردہ ہم بات کرتے ہیں آسٹرونمی بل یونٹ آف ماس کوشن یہ تھا کہ دے دے کوشن تھا دے کا روٹیشن آف روٹیشن آف روٹیشن آف مون ارٹھ روٹیشن آن اٹس ایکسز ارٹھ روٹیشن آن اٹس ایکسز ہم ایک ڈے کی بات کر رہے ہیں روٹیشن آف ارٹھ ارٹھ روٹیشن آف ارٹھ ارٹھ روٹیشن آن اٹس ایکسز اٹس 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 ٹھیک ہے جی کچھ لوگوں نے ابھی تک ابھی مطلب ان کے سامنے ہی تھا یہ سٹیٹمنٹ پہ بھی کچھ لوگوں نے اس کا آنسر غلق دیا بسیقلی اڈے ایک ڈے کیا ہے ڈے دیکھیں آپ یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے کہ ون کمپلیٹ روڈیشن آف دی ارٹھ ایک جو زمین ہے جو اپنے ایکسز کے گیٹ دیکھ جو روڈیشن مکامل کرتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں دن اٹس اوکے کوئی بات نہیں ہے مسٹک ہو جاتی ہے چلیں جی نیکس موو کرتے ہیں اس کو می آریس کر دوں ٹھیک 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 ہو گیا موو کرتے ہیں موو کرتے ہیں ایسٹرنوکل یونٹ اف ماس ایچ ایچ سولر ماس سولر ماس ایس 1.988 92 انٹو 10 ریز ٹھیک جی 30 کی جی بیسکلی یہ ٹھیک ریز ٹھو پاور 30 کی جی ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پہ کریکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں استرانومی کل جنٹ آف لینگت کی جو لینگت ہے ایک ارتھ کا سورج کے درمیان اس کو ہم بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں استرانومی کل جنٹ آف لینگت it is approximately 150 million kilometer or exactly 149 کتنا بنے گا یہ 149 597,087,700 meters approximately astronomical unit or AU the average distance of the earth from the sun that is about 93 million years 150 million kilometer or about 8 light minutes ٹھیک ہے اس کو یہ ساری کلگولیشنز آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے ایم سیٹیوز میں آ جاتی ہیں بی پی ایسی کے ایم سیٹیوز میں آ جاتی ہیں اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ کل کے ہمارے پیپر میں ایک ایم سیٹیوز آیا ہوا تھا اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو یہ اس پکٹوریل ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ distance from the sun to planet in our solar system expressed in AU image یا ای ٹیوٹر وارڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جو different planets ہیں ان کا جو ہے نا distance دیا ہوئے sun سے جی جی لیپ پھر اٹھور آپ نے ہینڈ ریز کیا کیا question ہے آپ کا اسٹرانویکر سسٹم آف یونٹس میں اگر ہم بات کریں آہ لائٹ یر کی تو distance آف لائٹ آہ travel in ون یر in ایک میٹ is about 9.46053 into 10 ریٹ پاور 12 کلومیٹر آر 63 اس کی بہرہ میں ہم نے بات کر لیا تو لائٹ یا huge distance کے لئے ہم ایک یونٹ بھی استعمال کرتے ہیں ایک تو لائٹ یر یوز کرتے ہیں آسٹرانویکل یونٹ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور یونٹ ہم یوز کرتے ہیں پار سکھ ٹھیک ہے تو پار سے کیا ہے یہ ایک ہوتا ہے 3.26 لائٹ یر یا ہم اس کو بولتے ہیں 3.85 6 7 8 تمام لوگ جانا پھر آم مائک بند کر لائیں تو اچھی بات ہے شور کر ہ